کریں گے ہماس اور اسرائیل کی ہی لیکن اس سے پہلے کہ آپ وہاں کی situation کے اوپر بات کریں میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں واحد country ہے جس نے اس جنگ کو بھی ایک comedy بنا دیا ہے جس طرح کہ یہاں پہ statements آ رہے ہیں کوئی گھوڑوں پہ جا رہے ہیں لوگ وہ ویڈیوز بھی ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے وہاں بھیج دو اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیٹ سی میں پھیک دیں گے مطلب ختم ہی کر دیں گے کیا چاہ رہے ہیں لوگ دیکھیں میں اس سے پہلے بولوں تو مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جنہوں نے کل خالد مشال جو کہ ہماس کے لیڈر ہیں ان کو بلا کے وہاں سپیچ کریں میری ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کو روک لیں بھائی جان وہ آپ کے جلسوں میں اور آپ کے گھر میں گھس گھس کے مار رہے ہیں پہلے ان کو روک لیں فلسطین کا تو فاصلہ بہت دور ہے یہاں سے اماس کا آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ ہم ہا جو لوڈے لپاڑے جو ٹویٹ پہ جہاد کرنے کی صرف صلاحیت رکھتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں اٹھانویں پرسنڈ دہشت کر دی آپ کے کنٹری کے اندر بڑھ چکی اٹھانویں پرسنڈ تو اس میں دوسرا مزاق جو ہے ہمارے فارم مسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم داد کرنا چاہتے ہیں فلسطین یہاں جو سڑکوں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں ان کا کیا کریں گے بیا چلے لیکن یہ تو پھر اس طرح ہی ہے مزاق ہے آپ کا پتہ ہی ہے ایک جو آپ کا وزیراعظم جیل میں ہے دوسرا لندن اپنے گھر پہنچ چکا ہے جہاں سے آیا تھا تیسرا ہوا میں چکر لگا رہا ہے تو پھر آپ انتاظہ خود لگا لیں کہ آپ جہاد کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کرنٹ وزیراعظم کیر ٹیکر جس کا جاب الیکشن کا تھا اس نے پوری دنیا کا چکر مکمل کر کے آخری جگہ رہتی چائنر وہ جا چکا ہے آپ کے خرچے پرائیوٹ جہاز کے اوپر تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب آئے ہیں کہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو دنیا میں کیا پکڑا ہے امریکہ اتنا کمزور ہے کیونکہ میں خود امریکن ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ کل میرا جو ہمارا فارن افیر جو وزیر خارجہ تھا واشنگٹن پوس کی خبر ہے کہ وہ سعودی ریبیا گیا اور محمد بن سلمان نے پہلے تو اس کو چار سے چھے کنٹے اپنے آفس کے بعد بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ میرے پاس آج تمہیں ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے دوسرے دن بلا کے بڑی چھوٹی سی بریف میٹنگ کر کے اس نے کہا ہے کہ جا کے میسیج لے جو اور فلسطین کے اوپر اپنی بمباری بات کریں یہ حالات ہیں اس وقت امریکہ کے اور جو میرے مرشد ہیں وہ کہتے تھے میری حکومت جو ہے انہوں نے اٹھا کے رہے دوسری اس کی خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے اب وہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایک مزاک بن چکا ہے جس طرح پہلے دنیا کا ہر لیڈر پولٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے جاتا تھا یکرین اب یہ سب کا رکھوٹر ہو رہا ہے اب جرمن جو چانسلر ہے وہ بھی جا رہا ہے کل پر دوسرا جرمنی کے حوالے سے یاد آیا وہاں پہ اس وقت اردن کے جو کینگ ہیں وہاں وہ شاہ وہاں بیٹھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نہ فلسطینیوں کو نہ جوڈن میں لیں گے ایجیپٹ والے انہوں نے پہلی ریفیوز کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کیونکہ ٹونی بلکن صاحب وہاں گئے تھے انہوں نے لسی سی کی تو انہوں نے کہا بھی ہم صرف امداد بھیجنے کے لیے بادر کھولیں گے رافا کا مرنہ ہم وہاں سے لوگ نہیں لیں گے ایک سو اٹھا سٹھ وان ہنڈڈ سٹی ایٹ ٹرک جو ہیں وہاں سے تیار کڑے ہیں اس وقت رافا سے کراس کر کے امداد دینے کے لیے لیکن اس میں آج میں بلکہ کچھ چیزیں نئی بھی آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوگا بہت پتہ ہوگا اس وقت اسرائیل کے ساتھ تو تقریباً میرا خلال چھاسی کنٹریز ہیں ان کی حمایت ان کو حاصل ہے فلسطین کے ساتھ بھی کئی لوگ ہیں جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو حماس کو نہیں لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا حماس کو سپورٹ جن میں ایران سیریہ قطر ٹرکی الجیریہ ملیشیا ساؤتھ آفریقہ اور کولمبیا یہ ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں کل جو ساؤتھ آفریقن لیڈر ہیں انہوں نے بلکہ وہ جو فلسطینیوں کا ٹیپیکل سکارپ ہوتا ہے وہ ڈال کے انہوں نے کریٹسائز کیا اسرائیل کو پھر اس کے بعد کولمبیا کے جو ان کے پیٹرو ان کا نام ہے ان کے لیڈر ہیں انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ جو یہودی ہیں نازی ہیں اور جو نازی بھی جو تھے وہ اس وقت یہودیوں کو جانور کہتے تھے تو یہ اب فلسطینیوں کو جانور کہہ رہے ہیں بڑے گستاو پیٹرون کا نام ہے ملیشیا کے انور ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے کریٹسائز کیا ہے اسرائیل کو اور پھر اس کے بعد میں یہاں اور کس وقت دیکھا جائے تو ایک ہاسٹیج اگلی جو میں بات بتانا جاؤں گا ایک فرنچ جوش لڑکی ہے اس کی حماس نے ویڈیو ریلیز کی ہے وہ ساری ہر جگہ پہ اس وقت ہو رہی ہے وائرل اس کے بعد جو جو بائیڈن صاحب ہیں وہ کمزور ہیں مہلے ان کو پتہ یہ بڑی مشکل سے تو چل پھر سکتے ہیں وہ جب تقریر کے بعد انہیں پتے نہیں ہوتا جانا لیپ کو ہے کہ رائٹ کو ان کو پکڑ کے لیے جا رہے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر ساتھ جائیں گے تو ان کو ٹھیکے ویکے لگا کے جہاں کے اسرائیل میں فوڈو شک لکے جائیں گے تو واپس آجائیں کھانا کھا کے لیکن یہودیوں یا اسرائیل کے لیے کوئی پہلی دفعہ یہ ایسے یہ 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 رگمالی لوگ نہیں بنے ان کا ایک فوجی پانچ سال وہاں پہ یہ رگمال رہا تھا اور انہوں نے اس کے بدلے ایک ہزار قیدی فلسطینی چھڑھائے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اگلی بات ہے اس وقت امریکہ نے مورل سپورٹ کے لیے ایک اور کام کیا ہے دو ہزار اپنے فوجیوں کو تیار کر کے سٹینڈ بائی پہ کر دیا ہے کہ ان کو کسی وقت بھی ڈپلوائی کیا جا سکتا ہے اسرائیل لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے وہ سپورٹ کے لیے جائیں گے تو ٹرین دا اسرائیلی فورسز اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ حالات اس طرح ہے کہ کیمپس جو ہے اس وقت جو جو لبرل سکول ہے ہمارے زیادہ طرح ایسے سکول اس وقت لبرل ہی ہے وہاں پہ کولمبیا اور حاصل کر ہارورڈ کے سٹوڈنٹس نے اس حماس کو سپورٹ کیا اور اسرائیل کو اس کا اعزام لگایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل کی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس کا رزرٹ یہ نکلا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے اندر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے جو سٹوڈنٹس کے نام لکھ کر ان کو بلیک لسٹ کرنے کا سلسلہ شکر دیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ بیک فٹ پہ ہیں ہمارے جو ریپابلکن کینڈیٹ ہیں ہمارے راما سوامی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ہیں یہ غلط لوگ ہیں ان کو اپنی حماس سے ہٹانی چاہیے تو یہ اس طرح کی یہ تو سارا اس وقت یہاں بے پاک رہا ہے لیکن دوسری سائیڈ پہ دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی گراؤنڈ انویجن کی بلکل تیاری کر رہا ہے بلکل اس کے آس پاس ہے پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ گرہ لگا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب اپنے ہاتھوں سے سٹیٹ آف پاکستان کو اپنے دانتوں سے یہ گرہ کھولنی پڑے گی وہ کیوں کہ آئی ایم ایف کے کس لینے کا ٹائم نزدیک آج جا رہا ہے اور ایکارڈنگ ٹو ایمریکہ اور انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ ہماس is a terrorist organization تو آپ ایک terrorist organization کے بندے کو خالد مشہل کو بلا کے جہاد جہاد کے نعرے لگوائیں گے وہاں پہ تو آپ کو ایک تو آئی ایم ایف کے کس نہیں ملے گی دوسرا بھارت کا جو ہمیشہ دعویٰ یہ رہا ہے کہ آپ جو ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو تقریب ملے گی اور دنیا میں پہلے ہی آپ جس کام کے لیے جس انڈسٹی کے لیے مشہور ہیں وہ ساری دنیا کا کیس سٹرون ہوگا کیونکہ آپ کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں جو فلسطین کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے چالیس روپے پٹرول سستہ کیا ہے لیکن جو گیس ہے سردیاں ہے وہ ہنڈر پرسن مہنگی کی جا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ آج جو اس کی قیمت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو آپ کے انڈر گیون سرکنسٹرانسز آپ کو کوئی آپ کے سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں کہ فلسطین آپ کو یاد آنا شروع ہو چکے ہیں تو سر وہ تو کراچی میں جماعت اسلامی گھوڑوں پہ نکلی بھی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ماں فلسطین ساتھ یہ کیپٹن سفدر جو نواز شریف سب کے داماد ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی غزوہ ہند کرنی ہے اور اس کے لیے نکلو سب لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں جو سب کے لیے غزوہ ہند کے سپورٹر اور وہ جو کمزور کمزور بڑے میں نے دیکھے تھے وہ کمزور بڑے تانگوں والے نہیں ہوتے جو بڑے ان پر چڑھے ہوئے تھے میں نے دیکھے اور پندرہ سے زیادہ نہیں تھے وہ لوگ جو چڑھے ہوئے تھے دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے کنٹری کے اندر جتنے لوگ اس وقت جہادی ہیں ان کے لیے میرے بچوں میرے پیاروں پہلے آئی ایم ایف کے تلوے جو چاٹ رہے ہیں وہ چھوڑو چائنا کی سہرات مانگنا چھوڑو سعودی ریبیا سہرات مانگنا چھوڑو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہی سکتے تیور کیوں لٹے ہو اور یہاں سے تُم کھاتے ہو جہاد کرنے کیسی باتیں کر رہے ہو یار پتہ آپ مازی میں جہاد کیا آپ نے مولوں کے خلاف جہاد کیا تھا آپ نے بریڈش کے خلاف جہاد کیا تھا آج آپ جہاد کر رہے ہو اپنی جہادت کے خلاف اور غربت کے خلاف کرو جہاد اگر کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو اردو میں کیا کر لوگا ڈویٹ تک تو کر نہیں سکتے تو انگلش میں ہم جہاد کریں گے پتہ نہیں کیسی قوم ہے آرزو آپ جہاں بیٹھے ہیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے عقل سے ہندے ہیں یہ لو کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاد کریں گے جہاد کریں گے اور یار اسلام کو تو سمجھو پہلے کہ تم کیا کر رہے ہو یا ایک ایک گلی میں تو آٹھ آٹھ مسجد ہے ایک دوسرے کو سارا دن کافر کافر کہتے ہو اور دوسرا بتا دوں مزے کی بدارزو آپ کو بھی شاید یہ آپ کی تحقیق ازادی جب چلی تھی اس میں سب سے زیادہ کربانیاں سکھوں کی تھی سب سے زیادہ سکھ مرے تھے کالا کالا باغ جو اڈمن اس کا دن پڑ کے اسٹری اس کی دیکھ کے سب سے زیادہ وہ سکھ کہتی تھے وہاں پہ سب سے زیادہ شیدیاں بھی سکھوں نے دی تھی آپ کی تو ڈی آنے میں نہیں ہے بھائی یہ جہاد جو باتیں کرتے ہو فارل ریلیجیو کو لے کے بیٹھے ہو نا اس کو سمجھتے ہو نا تمہیں سمجھنے کی کوشش ہے نا اس کی کچھ پاکستان تو بنا لو یار پہلے جہاد باد میں کرنا سر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایٹم بوم بنا رکھا ہے وہ بھی جی صرف پاکستان کا نہیں ہے تمام اسلامی کنٹریز کا ہے اور ایک جنرلسٹ جو ہمارے یہاں رہتے بھی نہیں ہیں کہ امریکہ یا انگلینڈ میں کہیں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی وہ جو ایٹم بوم رکھا ہوا ہے اس کا ایک کا رکھ تو بھارت کی طرف ہے ہی لیکن دوسرا اسرائیل کی طرف ہے اس کو سکروڈرائیور لے کے اس کو ڈھیلا کر دیا دیکھیں اٹامک کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ جائنا نے کوئی آکے کیا تھا ڈراما تو وہ پتہ نہیں شاید لے جا چکے ہیں کیونکہ آپ کا بیہیویر اٹامک پاور والا نہیں چلیں ٹھیک ہے تو دوسرا جو اسلامی مملک ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا جو آپ کے کئی بزرگ ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ ہم وہ اپنے آپ کو عربی سمجھتے ہیں عربی آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائی آپ کے لیے انہوں نے نام رکھے ہیں رفیق مسکین ٹھیک ہے جی اور دوسرا ان کو چھوڑے آپ کے پتھان بھائی جو یہاں سے افغانی گئے ہیں افغانی آپ کو کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا اسلام ٹھیک نہیں ایک کافر ہے ساں وہ کہتے ہیں ان کو مارو ان کو مارنے کا سواب ہے تو پہلے اپنے ڈیفرنسز ٹھیک کر لو وہ میڈلیس والے تمہیں انسان بھی نہیں سمجھتے تم تو کہتے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تمہیں مسلمان تو بہت دور کی بات ہے اسلامی نام رکھنے سے وہ آپ کو آپ جا کے تو دیکھو سعودی ریبیاں آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں ائرپورٹوں میں دھکے کس طرح مارتے ہیں جاؤ تو صحیح آپ کے لیے دونوں نے خصوصی لائنیں بنا کر رکھی بھی ہیں علاقی پاکستانیوں کے لیے تو لائنیں علاق ہیں وہاں تمہارے ساتھ تو ہاتھ لگ رہا ہے کسی کا تو وہ اپنا ہاتھ تین دفعہ دوتے ہیں عربی جو ہے یہ پتہ نہیں کیسے وہ فلسطینیوں کو عربی نہیں سمجھتے یار میں آج صبح ایک عرب میں ایک دیکھ رہا تھا عربی وہ کہتا ہوں یہ عرب نہیں ہے یہ فلسطینی ہے یہ عربی نہیں ہے آتا ہے کیا وہ لیکن آرزور دیکھیں دو چیزیں میں کہا جا آپ کو باتا ہوں ذاتی طور پر جو پرسل میری اپنین اس دنیا میں جس بندے نے انسانیت کا ہم پیدا ہوئے ہیں بحسیتے انسان اگر انسانیت کا کوئی شرم نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہو تو چاہے مسلمان ہو سکھ ہو ہو ہندو ہو ایسائی ہو میرے لیے آپ اور کسی کو تکلیف دینا کسی کو مارنا بلکہ کسی جانور کو بھی مارنا میں سمجھتا ہوں زیادی ہے کسی کی فیلنگز ہٹ کرنا اور اس دور میں ٹونٹی فرس سیچری میں فیت بیس نورتیں پالنا میں سمجھتا ہوں انسانیت کی توہی توہی ہے انسانیت پاکستان میں دوسرے میں ایک چھوٹی بات آرزور ہم سے آخر میں بات یہ کہوں گا کہ فیت بیس کسی بندے کو کہنا کہ یار نہیں اور کہ یہ کہنا دعویٰ کرنا میرا مذہب یہ سب سے اچھا سچا ہے یہ بھی اس طرح ہم پیدا ہوئے تھے انسان ہمارا نام اور مذہب بات میں بھی آگیا ہے آج میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو میں نے ہندو ہونا تھا میں کسی سکھ کے گھر پیدا ہونا تھا آپ کی کون سی بہادری ہے بھی آپ یہ پاکستان میں پیدا ہوگے آپ کو کس نے حق دیا کہ لوگوں سے نفرتیں کرو وہ بھی فیت بیس میں تو یہ کام نہیں کروں گا اور بلکہ میں جتنا مزید پڑھتا جا رہا ہوں ڈیلی بیسیس پہ پڑھ رہا ہوں پڑھتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں میں ریسنڈلیا میں بودھزم پہ ریسرچ کر رہا تھا اور تیبتن منکس اور برمیز منکس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا تھا جبان کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں ان کے لائف سٹائل کے اوپر اور میں ام سرپرائز کہ ان سب گھوتم بودھ کا کیا میسج تھا میرا امن اور سکون کی باتیں تھیں میں آج کسی سے بات کر رہا تھا دنیا میں اگر آپ نے سکون حاصل کرنا ہے تو سیلف لیس سیوہ کر کے دیکھیں سیلف لیس سیوہ بلکل سیوہ کریں اس میں سارا سیکرڈ موجود ہے چاہے آپ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتے ہیں اور سیلف لیس فرگیونیس ماف کرنا سیلف لیس آنکنڈیشنل فرگیونیس یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں مزید یہ کیلئے کر کے دیکھیں ملکل سار ایسی مدد جو پلٹ کے آپ کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو اس کی مدد اس کی مدد کی جائے جب آپ نے کسی کی مدد کر کے اس کے ساتھ تصویر بنا لی تو وہ ختم ہو اس کی نیکی ختم ہو جب آپ نے اس کو بلکہ اپنا نام بتا دیا نیکی ختم جب آپ نے اس کے ریٹر میں یہ ایکسپیکٹ کیا کہ یہ اٹھ کے مجھے سلام کرے آپ کی نیکی ختم ہو اور اس میں نیکی پیسوں والی نہیں ہوتی میں عرضو کئی دفعہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کسی سے پیار کرنا سمائل کرنا کسی کے لیے دروازہ کھولنا جھک کے ملنا کسی مزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کچھ کرنا ہر چیز جو ہے یہ سیوہ ہے آپ کر کے دیکھیں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کسی نے دیپک چوپڑا سے پوچھا تھا کہ how to make yourself happy happiness کو کس طرح عجیب کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ try to make others happy you will become happiness میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ دن اپنا سارا دن جب دوزاروں تو ہر ایک کو جھک کے ملو چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے لیکن جو جو میں یہ چیزیں پڑھتا جا رہا ہوں اس میں چیزوں میں میں مزید میری سپورٹنگ آجوں میں میں مزید اس چیز میں ڈیپ ہوتا جا رہا ہوں اس چیز میں خاص کر سیوہ کے کانسرٹ میں جھک کے ملنے سے پیار کرنے سے اور میں یہ کرتا رہا ہوں میری میں بلکہ اس کو مزید آگے زندگی میں اپنے بڑھانا چاہتا ہوں میرے بچے اب ہو جائیں کہ work full time for humanity 10 سال اپنے زندگی کہ میں انسانیت کو دوں مذہب کو نہیں انسانیت پلکل سار ایسا ہی ہونا چاہیے میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ مدد کر سکوں نہ صرف انسانوں کی بلکہ جو جانور ہیں ان تک کی کوشش ہوتی ہیں میری کہ ان کے لئے بھی کچھ کر سکوں لیکن سارے وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ جو جرنلس آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوا صاحب جاتے جاتے ہمارا جو ایٹم بام ہے جو اسرائیل کی طرف جس کا رخ ہے اس کی سپیڈ کم کر کے چلیں تو آپ کئی میں ایسا ہے ہر سو میں مجھے تو مجھے تو شک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے تو شک ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بام ہے بھی یا نہیں ہے آپ کا بہیوئر نہیں ہے ایٹامک پاور اگر دیکھا جائے تو میں تو خیر چلیں آپ کہتے ہیں روما لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے چائنا آیا تھا انہوں نے دو چار دھماکے کیا اور زیادی دفعہ اپنا پناہ ساتھ ہی واپس لے گئے تھے آپ کہتے ہیں روما لیتے ہیں لیکن you don't behave like a superpower سر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شیئر کچھ weapons وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے آگے دے دیئے جنگ کے لئے کیا ایسا possible ہے کہ نورٹ کوریا کا نام بار بار آ رہا ہے بیچ میں دیکھیں چائنا اس وقت چائنا یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو چائنا is a winner اور دوسرا ایران is a winner اس کی وجہ یہ ہے ایران کا objective تھا کہ اسرائیل اور سعودی ریبیا کا جو واپس میں ڈیل ہو رہی تو اس کو روکا جائے آج وہ victorious ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ tax جو ہے suspend ہو چکی ہیں اس کو روک لیا گیا ہے چائنا امریکہ کو کسی اور conflict میں بھسانا چاہ رہا تھا bleed کرنا چاہ رہا تھا وہ اس میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں دوسرا corruption زوروں پر گئی ہے میں دو چیزیں اور add کرنا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کے لیے کل پوٹن صاحب نے ایک نئی پتاخہ انہوں نے چلایا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جتنے مزائل دیئے تھے انہوں نے black market میں بیچے ہیں اور وہ عربیوں نے خرید کہ وہ جو حماس چلا رہا ہے وہ امریکن سارے مزائل ہیں ایک تو امریکہ کے مزائل وہاں سے پہنچے ہیں اور دوسرے میرے پتھان بھائیوں نے بھی کیش وہاں سے بڑی بلائی اور وہ بھی وہاں جا کے امریکن اسلا سارا چلتا ہے تو ان سارے سکیم کے اندر جو ہوا ہے اس میں لوزر جو ہے وہ امریکہ ہے اور جو winner اس میں سے نظر آ رہے ہیں وہ چائنہ ہے ایران ہے اور رشیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائیوان والوں کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ وہ اب وہاں پہ یودھ جو نہیں ہوگا وہ چائنہیں اس کو تیک اوور کرے گا کرے گا امریکہ وہاں نہیں فستا کل کسی پریس کانفرنس میں جو بائیڈن صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ دو فرنٹ پہ دو جنگیں کٹھی کھیل سکے گے تو انہوں نے بھی ٹوٹا پوٹا سا جواب دیا ہے ہماری سیکٹری جو کاملس ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم دو فرنٹ کے اوپر جنگ ایک ہی وقت میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں یہاں پہ یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ آپ آپ قابل سے رات کے انتھیرے میں بھاگے تھے اگلی جنگ میں سے تو آپ دو جنگیں کٹھی رہیں آپ آدھی جنگ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جب مزائل دینے کا وعدہ کیا تھا تھیار دینے کا وعدہ کیا تھا امریکنز نے یہاں پہ امریکن میڈیا نے ریپورٹ کیا تھا کہ ان کے پاس اپنی انویٹوری میں کچھ بھی موجود نہیں ہے پھر انہوں نے اس کا بہانہ کیا تھا کہ ہماری انویٹوری اسرائیل کے اندر ہی موجود ہے ہم وہیں زمد کی مدد کرنے لئے تو اس وقت اس سارے جو نئے مسائل بن رہے ہیں اس میں the loser is American لیکن سر یہ بھی بات کی جاری ہے کہ اسلامی کنٹری ایک طرف اور نون اسلامی کنٹریز جو اسرائیل کی طرف ہو گئی ہیں اس سے ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی کمزور ہو جائے گا یا اس کی کوئی جھکنا پڑے گا اس لیے کہ یہ سب گلف والے جن کے پاس پیسہ ہے یہ سب مل جائیں گے جا کر ہماس کے ساتھ اس میں اس کی میں وجہ بھی یہ بتایا ہماری ہماس کے ساتھ تو اس وقت دیکھا جائے ہماس کو اس وقت سپورٹ بلکل حاصل نہیں ہے سوائے ایران سیریا جو میں نے ممالک آپ کو بتایا ہے ملیشیا اور ساؤتھ افریقا پانچ سارے گنتیں ان میں بھی کوئی بھی سٹرونگ نہیں ہے ہماس کے ساتھ نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ لوگوں کی فیلنگز ہیں لیکن ایک میں یہ بات بتانا چاہوں گا اسرائیل اور جوش لوگ بہت سٹرونگ ہیں پہلی دفعہ ان کے اوپر یہ موقع اس طرح کا نہیں ہے پہلے بھی یہ پانچوہاں حملہ ہے یہ پانچوہی جنگ ہے اسرائیل اور ہماس کی پچھلے پانچوہی سالوں میں پانچوہی ہیں ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے سٹرونگ ہیں انہیں پتا ہے کس طرح جنگیں لڑنی ہیں اس وقت وہ وہ آئیٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کو بڑے کلوزلی واش کر رہے ہیں چیزوں کو اس وقت اسرائیل کے اندر سیٹ اپ بنائے جا چکے ہیں جہاں سے وہ آوازیں بھی ان کی سن رہے ہیں چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں ٹنلز کا بھی حل نکال رہے ہیں اپنے ہسٹیجز کے بارے میں بھی وہ فکر مند ہے لیکن وہ سٹرونگ اور وہ ڈیویلپ ڈیویلپ سر بھارت کہاں کھڑاوہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس لئے کہ ڈاکٹر جیشنکر بھی میٹنگز کر رہے تھے سعودی فوراں مینسٹر سے بھی دیکھیں بھارت جو ہے وہ درمیان کام کا رستہ ہے وہ ہماس کو سکوڑ نہیں کرتے فلسطین کے ساتھ ان کی فیلنگز ہیں موڈی صاحب پہلے پرائم میسٹر تھے جو دو ہزار ستارہ میں 2017 میں پہلی دفعہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا 1950 میں اسرائیل کو بھارت نے ایکسپٹ کیا لیکن 1992 تک انہوں نے وہاں پہ ایسی نہیں کھو دی لیکن ان کا آپس کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ سٹرونگ ہے اٹھارہ ہزار بھارتی باشندے اسرائیل کے اندر ہیں جن کو وہاں سے نکالنے کا پروگرم سٹارٹ کر دیا گیا ہے میرے خیال میں جو اس وقت بھارت کی اکانومی ہے میں اکانومی کے حوالے سے بھی پہلے ایک بات بتانا چکا ورلڈ بینک نے کھا ہے کہ 6.8 پرسنٹ گھروت پہ بھارت کی اکانومی گروہ کرے گی جو اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہیں دوسری جو کل کی بڑی خبر تھی وہ اڈوانی صاحب جو پورٹ کی بات تھی کہ that port has ability to وہاں پہ بڑے سے بڑا کنٹینر شپ جو ہے وہ آگے کرے ترقی ہوتی ہے ٹریڈ سے ترقی ہوتی ہے export سے ترقی ہوتی ہے technology سے ترقی ہوتی ہے اپنے لوگوں کی تعلیم پہ پیسہ invest کیا جائے human resource کے اوپر پیسہ لگایا جائے human equity کے اوپر پیسہ لگایا وہ بھارت کر رہا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ مسلسل اب اجتناب کر رہا ہے جنگوں میں انواد نہ کیا جائے یہ جہاد جہاد کے نارے وہاں پہ نہیں لگ رہے ہیں جہاد جہاد کے نارے میری مادرے ملت میں لگ رہے ہیں وہ ترقیوں پر ہیں diplomatically جی ٹونٹی آپ نے دیکھ لیا بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں جو میں دکھ کے ساتھ کہ لاہور سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پہ دنیا کچھ اور ہے لوگوں کی سوچیں کچھ اور ہے وہاں پہ دنیا کٹھی ہو رہی ہے اور ترقی کی ترقی کے دیکھا جارے ترقی کس طرح کرنی ہے چاہے ڈیپلومیٹیکلی یا فنینشلی یا ٹکنالوجی وائز تو میرے خواہل میں بھارت تا فیوچر سٹرونگ ڈاکٹر جیشنکر ڈیپلومیٹیکلی اس ویری بیچیور سٹیٹس میں وہ اپنا اسرور سوخ استعمال کریں گے اور میرے خواہل میں جو ماضی میں اگر دیکھا جائے تو بھارت جو ہے بڑا تھل لائن کے اوپر اپنی ڈیپلومیسی کو لے کے چل رہا ہے پائی ٹی کسی گروپ کا حصہ کوشش کرتے ہیں وہ نہ بنیں اس میں بھی جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فلسطینی لوگوں کے لیے ان کی فیلنگز ہیں ان کی لیکن یہ کہ حماس کو سپورٹ نہیں کرتے میں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا چوئیس اس میں یہی ہے فیلحال اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر اسلامی ملک پہ جو کنٹریز ہیں they are not سپورٹنگ آماز سر کاکر ساب تو چائنا سے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پروڈیکٹس مل گئے ہیں بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر آنے والی ہیں بہت پیسہ آنے والا ہے چائنا سے ایسا کچھ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے وہ پراجیکٹ وہیں سے لے کے لندن چلے جائیں کیا پتا ہے وہ تو پراجیکٹ پہنچ جائے گا آپ نے سی پیک کا جو مزاق کیا ہے وہ چائنا ابھی اپنا پرشان ہے جو چھپیس بلین ڈالر آپ ان کا کھا گئے پاپا جان پہ لگا دیا آپ نے پیزے خرید لی تو پراجیکٹ تو بہت چلتے ہیں پاکستان نہیں پہنچتے ہیں کاکڑ صاحب جو مرضی کرے ان کو ان کو چاہیے تھا بیلڈ پیپر کی نگرانی کرتے الیکشن کس طرح یورپ فرانس پھر اب چائنا اب سفاری پیرا چلے جائیں ایفریقہ میرے خل وہ ہی رہ گی پیچھے کیا پتہ چلے جائیں کیونکہ پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے مادر پکر کیا پتہ آپ میچ تیکھنے چلے جائیں سر میچ چل رہے انڈیا میں کیا پتہ بولیں انڈیا بھی ہوا تو میچ تو بیچ دی آپ کون سا چلا میں بہت خوش ہوں آپ نے اچھے پیسے بنائے اپنے میچ میں سے سٹے بازی بہت چلتی ہے انڈیا اور جو پاکستان کا میچ ہوتا ہے بچوں نے ساری سٹہ بازی ہوئی مجھے کل کسی خود آر گئے انہوں نے کھیلنے سے ریفیوز کر دیا تھا بھئی وہ جس طرح سن ہوگئے ہر چیز اڑ گئی وہاں سے مجھے یہ بتائیں جتنا پیسہ دبائی میں سٹے میں لگا تھا مجھے کل کسی نے پوچھے کہتا پاکستان کی کون سی چیز نہیں بکر ہر چیز تو فار سیل تو انہوں نے اگر میچ بیج دیا تو کیا برائی اس میں بچوں کو ٹرین کر کے بیجنا تھا بارنس جا رہے ہو سویٹسر لینڈ نہیں کھڑے تم بھئی وہاں نارے کیا لگنے تھی ہی ہندوستان ہے ہندو نے جی شری رام ہی کہنا تھا اور انہوں نے پھول پھینک رہے چلتا رہتا مجھے میرے لئے کوئی نئی بات بچوں بری طرح سے آ رہے لیکن تھوڑی عزت سے آ جاتے بہت بری طرح بچوں نے اچھا